بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرینڈ ملیشیا میں ایک دفعہ پھر فورنر کے خلاف کریکڈون شروع ہو چکا ہے فرینڈ آج سے کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں ہم لوگوں نے آپ کو دکھایا بھی تھا کہ امیگریشن دوبارہ پھر ایکٹیو ہو رہی ہے اور دوبارہ سے پھر بقیدہ طور پہ جگہ جگہ پہ فورنر کے خلاف کریکڈون شروع ہونے والا ہے پچھلے کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ تقریباً دو سو ساتھ آٹھ بندی انہوں نے پکڑے تھے اس پہ ہم لوگوں نے ویڈیو بھی بنائی تھی اب اسی طرح فرینڈ کے ل کے پنان کے اور بٹر ویرت کے کچھ علاقے جو ہیں وہاں پہ اپروسی ہوئی ہے اور انہوں نے بقیدہ طور پہ کافی اتداد میں جو فورنرز ہیں ان کو پکڑایا بٹر ویرت کے ایریے میں بھی انہوں نے اپروسی کی ہے جس میں سے انہوں نے کافی لوگوں کو پکڑا اسی طرح اپو جو ہے وہاں سے انہوں نے فورنرز کو پکڑا کچھ کیل کے ایریاز ہیں وہاں پہ انہوں نے فورنرز کو پکڑا فرینڈ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ملیشیا گورنمنٹ نے ایک پروگرام شروع کیا ہوا تھا ریکیلیبریشن کا جو ابھی بھی چل رہا ہے یہ پچھلے سال جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا اور اس کی جو اینڈنگ پوائنٹ ہے جو اینڈنگ ٹائم ہے اس کا وہ تیس جون دوزار اکیس ہے اب اس میں انہوں نے یہ چیز جو ہے وہ کہی تھی کہ ہم لوگوں کو اگر یہاں پہ کوئی فورنرز ہے جو الیگل رہ رہا ہے اگر اس نے واپس جانا ہے تو وہ اس پروگرام کے تحت واپس جا سکتا ہے اور اگر اس نے یہاں پہ اپنے آپ کو لیگلائز کروانا ہے تو وہ اپنے آپ کو لیگلائز کروا سکتا ہے جو ان کا ایک ٹارگٹ تھا جس کے مطابق ان کے مطابق یہ تھا کہ تقریباً چھے سے سات لاکھ جو فورنرز ہے وہ واپس اپنے ملک چلا جائے گا یا اپنے آپ کو یہاں پہ جنہوں نے لیگلائز کرنا ہے وہ لیگل ہو جائے گا مطلب کہ اب الیگل جو بندے ہیں وہ انہوں نے ملیشیا میں نہیں رہنے دینے جس کو بھی انہوں نے رہنے دینا ہے وہ جس کے پاس ویزا ہوگا جس کے پاس اچھی کیٹیگری کا ویزا ہوگا یا جو وہاں پہ رہنا چاہتا ہے اس کو لیگل رہنا پڑے گا ان لیگل بندے کو وہ برداشت اب نہیں کریں گے اب سین کچھ اس طرح کا ہوا ہے کہ جو انہوں نے پروگرام شروع کیا ہے اس کا ٹائم جو ہے وہ پیچھے تقریباً دو مہینے رہ گیا ہے دو مہینے بعد وہ پروگرام شروع ہو رہا ہے اور اقتداد کے مطابق ایورج جو اگر آپ نکالیں تو امیگریشن کے مطابق ابھی تقریباً تقریباً کوئی دو سے تین لاکھ جو بندہ وہ واپس گیا ہے جبکہ ان کا ٹائرگر آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں کہ تقریباً سات لاکھ ہے پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ میں سے کافی دوست جو ہے اس چیز کو جانتے ہوں گے کہ جو اپنے آپ کو ابھی بھی لیگلائز نہیں کروا رہے لیکن یہ آپ کی سب سے بڑی گلتی ہے ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ امیگریشن جس طرح یہ ٹائم نزدیک آتا جائے گا جس جس طرح یہ جو پروگرام ہے اس کا ٹائم ختم ہوتا جائے گا امیگریشن زیادہ اتداد میں ایکٹیو ہوتی جائے گی اور زیادہ اتداد میں آپریشن بھی کرے گی اور فارنرز کو پکڑے گی ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اب اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو اس کی بڑی سخت سزا بھی ہے اور جرمانہ بھی ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ نیوز میں شیئر بھی کر دوں گا اپنے پیج پہ آپ وہاں سے پڑ بھی سکیں گے آپ دیکھ بھی سکیں گے بہت بڑا جرمانہ بھی ہوگا اور بقیدہ طور پر آپ کو کم سے کم کم سے کم ایک سال کی سزا بھی ہوگی اور جو جرمانہ ہے ایک اندازے کے مطابق جو دس سزا رنگٹ آپ کو جرمانہ پی کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ اپنے ملک واپس جا سکتے ہیں فرنگ اگر تو آپ نے ملیشیا میں سٹیک کرنا ہے تو اپنے ویزے لگوائیں یا آپ اپوائنٹمنٹ لیں اور واپس آ جائیں بجائے اس کے کہ اپنی زندگی کو وہاں میں خطرے میں ڈالیں اور وہاں پہ آپ کو مسئلے مسائل ہو تو ہمارا آپ کو ایک بہترین مشرع یہ ہے کہ آپ لوگ اس طرح کا رسک نہ لیں ان میں سے جو آپشن آپ نے چوننا ہے اس آپشن کو چونیں اور اس کے مطابق اپنا کام کروا لیں پھر بھی جو خاص طور پر آج کل جو مسئلے آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں کہ ری ہیرنگ جو ہے وہ کس طرح ہوتی ہے ہم لوگ اس کے مطلق بھی ایک اچھی ویڈیو بنائیں گے آپ کو ڈیٹیلز ویڈ بتائیں گے آپ کے ساتھ وہ کمپنیز بھی شیئر کریں گے جن کے آپ ری ہیرنگ کروا سکتے ہیں اور ملیشیا میں بقیادہ طور پر ری ہیرنگ ہو رہی ہے آپ اگر امیگریشن کی ویب سٹ پہ جائیں تو وہاں پہ ری ہیرنگ کا آپشن آ چکا ہے وہاں سے پوائنٹمنٹ لے کے آپ اپنی ری ہیرنگ کروا سکتے ہیں لیکن صرف آپ کا باس آپ کو اپنی کمپنی میں رکھ سکتا ہے تو فرنڈ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند ہوئی گی نئی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ